ابھی ہم بات کریں گے ایلیمٹس نائن کلاس کیمسٹری ایلیمٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ روزمرز زندگی میں ہم ایلیمٹ کا جو نام لیتے ہیں جی کافی مختلف ہے کیمسٹری کی طرم کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ وارٹر ایک اسنشل ایلیمٹ آف لائف پاننگ زندگی کا ایک اہم ایلیمٹ ہے لیکن کیمسٹری کے لحاظ سے وارٹر ایلیمٹ نہیں ہے تو کیمسٹری کے لحاظ سے کونسی چیز ایلیمٹ ہے ایلیمٹ کیا ہوتی ہے جس کی ریٹیریا پر کسی چیز کو ایلیمٹ کا نام دیا جاتا ہے اور کس کی ریٹیریا پر کسی چیز کو ایلیمٹ کا نام نہیں دیا جاتا ہے وہ ثانی چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس لئے آپ ویڈیو ان تک دیکھو اگر پسناتی ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہم بات کرتے ہیں ایلیمٹ کی ایلیمٹ ایک پیور سبسٹران ہے جو آپ پر جاؤ کلاسیفکیشن آف میٹر میں یعنی ایلیمٹ میں جو کمپونٹ ہوں گے ایلیمٹ کسی سے بنا ہوگا نا پوئے خاص ریشو میں ہوگے یہ بہت اہم بات تھی ایلیمٹ میں ایک چیز قسم کے ایٹم ہوگا مثال کے طور پر میلے پاس ایک ایلیمٹ ہے گولڈ ایک گولڈ سے ایک دکان بھنا ہوا ہے تو اس میں سارے گولڈ کے ایٹم ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ایٹم بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے جو انویزیبل ہوتا ہے نظر نہیں آتا تو اس میں سارے کے سارے گولڈ کے ایٹم موجود ہوں گے اس میں اور کوئی کپ اور کوئی آئرن کا ایٹم موجود نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایلیمٹ is a پیور سبسٹران that consists of one type of ایٹم ملین اپ گولڈ کے ایٹم گولڈ و ایک ایلیمٹ ہے تو اس میں ملین اپ گولڈ کے ایٹم ہوں گے صرف گولڈ اور کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے ہم ہم اسی ایلیمٹ کو کسی دوسرے پیور سبسٹران میں کسی دوسرے ایلیمٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ ہم گولڈ کو کپر میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور یا کپر کو گولڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم کپر کو گولڈ میں کنورٹ کرے اور گولڈ کو کپر میں کنورٹ کرے تو ایلیمٹ مزید سنپلیفائی نہیں ہوتا کسی دوسرے ایلیمٹ میں ابھی پیور سبسٹران کمپون بھی ہے جو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن الیمیٹ نہیں ہوتا تو الیمیٹ کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سنگل ٹائپ آف ایڈرم ایک ہی قسم کے ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے اور مزید دوسرے پیور سبسٹان میں یہ کنورٹ نہیں ہوتا سمپلیفائی نہیں ہوتا مزید دوسرے پیور سبسٹان میں کنورٹ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے آپ کنورٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ ایگزمپل دیتے ہیں کہ کونس الیمیٹ ہے کارپر کوئی الیمیٹ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں سارے کے سارے کارپر کے ایٹم موجود ہوں گی کارپر کے رہاور کوئی ایٹم موجود نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ میں جو سی یو لکھا ہے اس کو سنبل بولا جاتا ہے سنبل کیا ہوتا ہے بتاؤں گا بعد میں کارپن بھی ایک الیمیٹ ہے اس کے بعد مثال میں نے سی لکھائی جو اس کا سنبل سی ہے سلور ایک الیمیٹ ہے اس کے ساتھ میں نے اے جی لکھائی اس کا سنپل اسی گوائے آئیران عیقیلیمٹ رہا ہے اس کا سنپل اسی ایش سنپل کو اطلب ہوتا ہے اسی پر بھی بات کرتے ہیں اسی ویڈیو بی کریں گے اب یہ بہت اہم بات ہے اٹامک نمبر کہ کیسشن ایٹامک نمبر کا ایڈیی نمبر ہوتا ہے اڈنٹیفائن نمبر ہوتا ہے آپ کو پٹ ہے پوری یونیورس میں ایک سو اٹھارہ اسی Guerlite پائے جائے مون ون ایتھ پائے جاتا ہے اور یہ ایلیمیٹ کی پہچان اٹامک نمبر سے ہے آپ کو پتہ پیناہ رکھٹے پر إلیمیٹ کو اوریس کیا گیا ہے اور کس بنیاد پر ناریہ کریا گیا اٹامک نمبر ابھی ایک ایلیمیٹ کا ایلیمیٹ نمبر ایک یونیک ہوگا ہے خاص ہوگا دوسرے کسی ایلیمیٹ کے پاس نہیں ہوگا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک ایلیمیٹ ہے ایک کوئی بھی ایلیمیٹ مجھے پتہ نہیں کہ ایک کون سا لیمٹ ہے لیکن میں ایٹامیک نمبر بتاتا ہوں تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ ایڈنٹیکار ہے یہ شناختی نمبر ہے ایلیمٹ کا اگر میں بولوں گا کہ اس کا ایٹامیک نمبر ایٹامیک نمبر کو زید سے لکھتے ہیں ایٹامیک نمبر کیا ہے آہ نائنٹین ہے تب مجھے پڑے چل جائے گا یہ کون سا لیمٹ ہے کیونکہ ایک اٹھانہ میں سے صرف ایک لیمٹ ہے جس کا ایٹامیک نمبر نائنٹین ہے اس لیمٹ کا نام پوٹاشیم ہے باقی کوئی لیمٹ اس لیمٹ کی چلائے گا تو مجھے پتہ چلے جائے گا ہے جنھ ایک ہیٹامیک نمبر پتہ چل جب یہ وہ فلورین ہے تو ایٹامیک نمبر سے ہمیں ایڈنٹنفیکشن ہوتی ہے کہ ایٹامیک نام کون نمبر کی نام پوٹان نمبر جیویے اس کو پروٹان نوبر بھی کہتے ہیں کسی ایٹام کے پاس آپ کو پتا ہے الیکٹرین ہوتا ہے پروٹان ہوتا ہے continuingией میں ایٹامی کے پاس نوٹران ہوتا ہے ایٹم کا جو پروٹران ہوتا ہے پروٹران کی تعداد ہوتا ہے وہ اس کا ایٹامک نمبر ہوتا ہے تو پروٹران نمبر is the identification of an elements ٹھیک ہے اس کے بعد there are one one eight limit among them ایک سو اٹھانا میں سے جو نائنٹی ٹو المٹ ہے یہ قدرتی طور پر پر پایا جاتا ہے اور باقی جو المٹ ہے باقی ریمیننگ ایک سو اٹھانا نائنٹی ٹو سے ایک سو اٹھانا منس کرو جتنی بھی رہ جاتے ہیں وہ سارے ایک سو اٹھانا میں کچھ ایسے ہوں گے جو میٹل ہوگے کچھ ایسے ہوگے جو میٹل ہوگے کچھ ایسے ہوگے جو میٹل آئیڈ ہوگے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے کمپون کے بارے میں ہم ذکر کریں گے تو اب ہی کچھ کمپون کو ہم ایلیمنٹ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے سب سے پہلے وارٹر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وارٹر کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں تو وارٹر میں ہائیٹروجن اور اکسیجن اسی طرح ہے نا تو وارٹر میں دو قسم کے ایلیمنٹ ہے وارٹر دو قسم کے ایٹم سے ملکر بنتا ہے اول ایلیمنٹ کی شرائط ہی ہے کہ ون ٹائپ آف ایٹم اگر وارٹر میں صرف ہائیٹروجن ہوتا تھا ہم ایلیمنٹ مانگتے یا صرف اکسیجن ہوتا تھا ہم ایلیمنٹ مانگتے لیکن وارٹر میں ٹو ٹائپ آف ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کون کون سے ایک ایلیمنٹ ہائیٹروجن بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور دوسرا اکسیجن بھی ایک ایلیمنٹ ہے اسی طرح اسی طرح وارٹر کو ہم سنپلیفائی کر سکتے ہیں ایلیمنٹ کو کسی دوسرے پیور سپسٹر میں کسی دوسرے کمپوزیشن میں کمپوزیشن اور اسی وارٹر کو ہم ایلیمنٹ میں کنوٹ کر سکتے ہیں ہائیٹرجن میں نمک کر سکتے ہیں احسان کے ایک ایپ موجود نہیں ہوتا امرہیس کیا ہے چاوال کیا ہے یا کمپوٹ ہے دیکھتے ہی چاول کیا ہے تو چاول کس پر مشتمل ہوتا ہے چاول آپ کو پتہ گنکوز پر مشتمل ہوتا ہے کاربوہیڈریٹ پر مشتمل ہوتا ہے کاربوہیڈریٹ کا یونٹ گنکوز گنکوز کا فارمولا سی سکس سٹوائیل وارسک سے تو ان سے پر چلتا ہے کہ چاول تین قسم کے ایلیمٹ سے مل کر بنتا ہے کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اور ایلیمٹ کے لئے شرائط یہ ہے کہ ایلیمٹ ون ٹائپ آف ایٹم پر مشتمل ہونا چاہیے تو چاول ایلیمٹ نہیں ہوا چاول کیا ہوا کمپونڈ ہوا ٹھیک ہے تو اسی طرح کون سے ایلیمٹ ہے کون سے کمپونڈ ہے آپ نے کس بنیاد پروفیسر کرنا ہے ایلیمٹ کی ڈیفنیشن سے دو باتیں ایلیمٹ کی ڈیفنیشن میں یاد رکھنا ہے مزید کسی دوسرے پیور سبسٹان میں ہم اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے تبدیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایلیمٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی اگر کوئی بھی ڈاڈ رہتا ہے تو کومیٹس بکس میں آپ مجھ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اسی ویڈیو میں سیمبل آف ایلیمٹ کے بارے میں ڈیسکس کریں گے ابھی ہم سیمبل آف ایلیمٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سیمبل کیا ہوتا ہے شارٹس ٹو ریپریزیمٹیشن فارم آف ایلیمٹ شارٹس ٹو ریپریزیمٹیشن فارم آف ایلیمٹ یہاں پر فارم لکھو مجھ سے بھول گیا فارم آف ایلیمٹ اس کارڈ سیمبل ابھی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ زمانے میں ڈاکٹر کی جگہ ڈی آل لکھتے ڈی آل اس کی ابریویشن ہے شارٹ فارم ہے ڈی آل لکھا تو ہمیں پر چلتا ہے کہ یہ کیا ہے ڈاکٹر ہے اسی طرح ایلیمٹ کا پورا نام لکھنے کے بعد جائے کچھ لیٹر لکھ کر اس کو ریپریزیمٹ کیا جائے تو اس کو ٹویسٹری کے ٹرم میں سیمبل بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے اس وائی ایم بیو ایل سیمبل سیمبل تو ایلیمٹ کی جہاں کہیں ایلیمٹ کو شارٹ فارم میں ریپریزیمٹ کرے گا تو کیا ہوگا سیمبل اگر میں بولوں سیمبل آف وائٹر اسٹو سیمبل آف وائٹر اسٹو تو یہ غلط ہوگا سیمبل آف وائٹر وائٹر کا سیمبل نہیں ہوتا وائٹر کا سیمبل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وائٹر ایلیمٹ نہیں ہے اور سیمبل کس کے لیے ہے ایلیمٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو سیمبل آف وائٹر کیا ہوگا یہ غلط ہوگیا یہ کیا ہوگا غلط ہوگا وائٹر کمپوری اور کمپوری کو شارٹ فارم میں ریپرزنٹ کرنے کے لئے فارمولا بولتے ہیں تو فارمولا اوارٹر صحیح ہوگا سمبل اوارٹر طولت ہوگا سمبل ایلیمٹ کے لئے یود ہوتا ہے اور وارٹر ایلیمٹ نہیں ہے the shortest representation form of an element is called symbol ٹھیک ہے تو ایک سوٹھارہ ایلیمٹ ہے تو ایک سوٹھارہ سمبل ہوگے جتن ایلیمٹ ہوں گے اتنے سمبل ہوگے تو کس رول کہتے ہیں کون سا رول ہے جس کہتے ہیں کسی ایلیمٹ کو سمبل ایساین کیا جاتا ہے سمبل دیا جاتا ہے تو تین میل رول ہے جن کی بنیاد پر الیمیٹ کو سیمبل دیا جاتا ہے اور سیمبل سے آپ کو پہ چل جائے گا کہ یہ یہ الیمیٹ ہے وہ رول ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا کہ فرس رول ہے ان موسٹ کیسز زیادہ تر کیسز میں فرسٹ لیٹر آف دی نیم آف ایلیمیٹ اس ٹیکن ایز ای سیمبل آف دیٹ ایلیمیٹس مثال کے جور پر ایک ایلیمیٹ اس کا کوئی نام ہوگا نا موسٹ زیادہ تر اس میں اسی ایلیمیٹ کا جو پہلا لیٹر دیکھ مست بی کے پیٹل اگر کسی ایلیمیٹ کا اگر کسی ایلیمیٹ کا سیمبل اس کا پہلا ایک ہی لیٹر پر مستبل ہوگا تو وہ ہمیشہ بڑا ہوگا وہ ہمیشہ کے پیٹل لیٹر میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے موسٹ کیسز فرس لیٹر آف دی نیم آف لیمیٹ اس ٹیکنی سیمبل آف دیٹری میساڈ کاربن کاربن کا پہلا نفس کیا ہے پہلا لیٹر ہے آپ کیا لایس کینا ہوگا آئی ویڈین کا پہلا لیٹر کیا ہوگیا ذات بران کا پہلا لیٹر کیا بی کرسکا بی ہو گیا اسی طرح نائیٹر Behind نقاس نائیٹروجن کا ڈیٹر کیا ہے این ان کو اس کا سیمبل ان ہوگیا اسی طرح cz کسی بے لیٹر کیا ہے وہ اس کا سیمبل ہوجہ ہے ڈیفو Eso مونٹ ہیم چسی خاصل ہیں جن کا پہلا لیٹر ہی اسکا سیمبل بن جاتا ہے ابھی دوسرا کیا ہے دوسرا ان سم کیسی فرسٹ کیپیٹل لیٹر کسی ایلیمٹ کا جو پہنے لیٹر کا کیپیٹل ہوگا فرسٹ کیپیٹل لیٹر ایلانگ وید آدھر سیمال لیٹر آف ڈیٹ ایلیمٹ اس ٹی کنیز سیمبل پہنی بات اگر کسی ایلیمٹ کا دو لیٹر سیمبل دو لیٹر پر مشتمل ہوگا تو پہنے لیٹر ہمیشہ بڑھا ہوگا اور دوسرا چھوٹا ہوگا اگر میں یہ مثال کے طور پر اس طرح لکھتا ہوں سی او تو یہ میرے پاس ایلیمٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ایلیمٹ کے سیمبل کا رول ہے کہ پہنے لیٹر بڑھا اور دوسرا چھوٹا تو جی سی او میرے پاس ایلیمٹ نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں لیٹر بڑھے ہیں یہ کمپون بن جائے گا ایلیمٹ آپ پر مل کر کمپون بناتا ہے تو یہ ایک الگ ایلیمٹ ہے اور یہ ایک الگ ایلیمٹ ہے اگر میں اس طرح لکھوں سی او تو یہ میرے پاس ایک ایلیمٹ ہے کیا ہے ایک ایلیمٹ ہے کیونکہ پہنے لیٹر کپیٹل اور دوس دوسرا لیٹر سمال اور یہ سیمبل ہو سکتا ہے ہی سیمبل ہے کوبائلٹ جو ایک ایمیت ہے اور یہ کاربن ملوک سائد ہے یہ ایمیت نہیں ہے ہی کمپونٹ ہے ٹھیک ہے ان سم کیسیس فرس کپٹل لیٹر الانگ وید آدھر سمال لیٹر آف دینیمیت اس ٹیکن ایمیت اس سیمبل دوسرا کوئی بھی لیٹر مثال کہتور پر خلورین پہلا کپٹل لیٹر سی اور دوسرا لیٹر یہاں ایم جی پہلا ایم کیپٹل اور جی سمال ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح تیسرا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے ان سم کیسیس لیٹر آر گریگ لاتینی اور یونانی نیم یونانی لینگویش کے جو نیم ہوتے ہیں زبان کے جو نیم ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں ایز سمبل مثال کرتا پر سوڈیم سوڈیم کا پہلا لیٹر ایس ہے لیکن سوڈیم کا سمبل اینے ہے کیونکہ سوڈیم کو لاتینی زبان میں نیٹرم بولا جاتا تھا تو نیٹرم سے نا نکالا ہے اسی طرف سلیور سلیور کا پہلا لیٹر ایسے لیکن اس کے سلیور میں کہیں اس دکھائی نہیں دیتا کیا ہے اے جی اے جی یعنی سنبھیل کو لاتینی زبان میں آرجنٹرم بولا جاتا تھا اسی طرح انٹیم آنٹن انٹیموانی سرما کو بولا جاتا ہے سرما بھی اپ ناکھو میں لگاتے ہیں تو یہ انٹرمی انٹیی ایناٹ نی面 tumbreaking کو یونانی زبان میں یا لاتینی زبان میں سٹیبیم بولا جاتا ہے تو یہاں سے اس کا نام کیا آ گیا ہے اس بھی آ گیا ہے ابھی ہم بہت سارے اور بھی اگزامپل دیتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ ابھی ہم کچھ سیمبل آف لیمیٹ یعنی جو لیٹل اور گریک لنگویج سے نکالا گیا ہے وہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں سیلور ایک لیمیٹ ہے اس کو لیٹل لیمیج میں آرجنٹم بولا جاتا ہے ابھی اس کو اس کیوں نہیں دیا گیا اس سمبل کیوں نہیں دیا گیا کہ آرجنٹم کی طرف ہوں گئے ہیں اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ سیلور starter کا کا ا remains تو اس کا جو سیمبل دیا گیا ہے وہ اس کے لیٹل نیم یا گریک نیم کی وجہ سے دیا گیا یہ اس کا جو لیٹل نیم ہے وہ آرجنٹم ہے اور اس کا سیمبل вед ہے گی پہلا لیٹر capital اور دوسرا شمال ھیک ہے سیمبل کے شرائیت ہے سیمبل کے ایک رون ہے 같습니다 اس کے بعد دوسرا gold گولڈ کو جی نہیں دیا گیا جی کسی سیمبل نہیں ہے گولڈ کو ایرم بولا جاتا ہے اور اس کا جو سمبل ہے ایو پہلا کے پیٹل اور دوسرا سمبل جہاں کہ یہ اپنے دکھائی دی مسٹری میں تو اس کا مصالب ایک لیمٹ ہے اور کون سا لیمٹ ہے گولڈ ٹھیک ہے اس کے بعد کافر کافر کو سیو نہیں دیا گیا ہے سیو ایک اور لیمٹ کا سمبل ہے کوبارڈ کا سیو ایک اور ایلیمیٹ کا سیمبل ہے کوبارٹ کوبارٹ بھی ایلیمیٹ ہے اس کا سیمبل سیو ہے اور کاپر کا سیمبل لیٹرن نیم پہ دیا گیا لیٹرن میں کاپر کو لاتینی زبان میں کاپر کو کاپرن بولا جاتا تھا تو اسی وجہ سے اس کا جو سیمبل ہے سیو ہے سی کپیٹل آور یو سیمال ہوگی سی کپیٹل آور یو سیمال اس کے بعد آئرن کی بات کرتے ہیں تو آئرن کو لیٹن لینگویج میں فیرم بولا جاتا تھا ایف ای آر یو ایم فیرم فیرم کی وجہ سے آئرن کا سیمبل ایف ای ہوگا ایف کیپیٹل آور ای سیمال ٹھیک ہے اگر یہاں پر دونوں کیپیٹل ہوتا ہے تو وہ ایلیمیٹ نہیں ہوتا کیونکہ سیمبل کے لئے رول ہے کہ فرز لیٹ اگر سیمبل کا کوئی اگر ایلیمیٹ کا کوئی سیمبل دو لیٹر پر مشتمل ہے تو پیرہ لیٹر بڑا ہونے چاہیے اور دوسرا چھوٹا اس کے بعد سوڈیم تو سوڈیم کو اس نہیں دیا گیا کیونکہ اس سلفر کو دیا گیا ہے سلفر ایکلیمٹ ہے جس کا سیمبل اس ہے تو سوڈیم کا لاتینی جو نیم ہے نیٹرم نیٹرم بولا جاتا ہے اس کی ویسے اس کا جو سیمبل ہے وہ کیا ہے این اے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹی مونی انٹی مونی کو سرما بولا جاتا ہے لیکن اس کا جو بھی سیمبل دیا گیا ہے وہ لاتینی نیم دیا گیا ہے لیٹر نیم دیا گیا ہے انٹی مونی کو لاتینی زبان میں سٹی بیم بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے سٹی بیم جس کی وجہ سے اس کا سیمبل پہلا کپٹل لیٹر ایس اور دوسرا بی سیمال لیٹر ایس بی is the symbol of انٹومونی وائی دیار وائی تر سیمبل ایس بی یو فار انٹومونی بکواز انٹر ورڈ سٹی بیم آہ انٹومونی اس کا آل سٹی بیم آہ تو لیٹر ورڈ کی وجہ سے اس کا سیمبل کیا دیا گیا ہے اس بی تین ٹی آئین ٹین کو اس سیمبل کیا گیا ہے بھی لیٹر ورڈ ٹین کو لیٹر ورڈ میں سٹینم بولا جاتا ہے اور اس این کس کا سیمبل ہے ٹین ٹین ایک لیمٹ ہے اس کا سیمبل اس ان ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیڈ کی لیڈ بھی ایک لیمٹ ہے اور اس کا سیمبل بھی کس بنیاد پر دیا گیا ہے لیٹر ورڈ کی بنیاد پر تو پلمبم اس کو بولتے تھے لاتینی زبان میں لیٹ کو پلنبم بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے لیٹ کا سیمبل پی بھی پہلا پی کپٹل اور دوسرا بھی سیمال اس کے بعد تنجسٹن تنجسٹن جو ہوتا ہے جی ایک لیمٹ ہے جی بلپ فیلامیٹ بلپ میں جو وائر سی ہوتی ہے اسی کسی بھی وائر کس کی بنی ہوتی ہے تنجسٹن کی اور یہ لیمٹ ہے اور اس کو بھی اس کو بھی لیٹن ورڈ میں وول فرم بولتے تھے اور اس کا سیمبل و ہے ایک سیمبل ہے تو وہ مست بھی کپٹل پوٹاشیم پوٹاشیم کو لیٹن ورڈ میں کیلیم بولتے تھے اور اس کا سیمبل کے ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیپٹل ہونا چاہیے تو پی کیوں نہیں دیا گیا ہے کیونکہ پی فاس فورس کو دیا گیا ہے فاس فورس ایک دوسرا ایلیمٹ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دو ایلیمٹ کا ایک جیسا سیمبل ہو پھر کنفیوزن ہو جائے گی پھر سیمبل یونیورسل نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ سیمبل تھے اس کو نوٹ کر لے اور آہ یا سکرین شار لے لو so thank you for watching my video thank you very much